بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قاظمی اور اب دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائیو ناظرین پاکستان مسلم نون کے ناہل اور ملک سے بھاگے ہوئے صدر سابق صدر میاں لواشیر صاحب انہوں نے کل ایک بڑی اچھی بات کی اور وہ بات انہوں نے اپنے فلیکس کے سم نے کی جس کی وجہ سے انہیں اپنی وزارت عظمہ سے ہاتھ دھونے پڑے انہوں نے کیا کہا آئیں آئیں اور پھر اپنے مستقبل کو بچھا لیں اپنے بال بچوں کے مستقبل کو بچھا لیں آپ بچوں کو روٹی نہیں ملتی کپڑے نہیں ملتے سکول نہیں جا سکتے کھانا نہیں کھا سکتے تو پھر اٹھو پھر اچھا میاں صاحب کی یہ جو پریشانی ہے بلکل بجا ہے انہیں واقعی اس وقت قوم کا بہت دکھ اور افسوس ہے لیکن کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے دس دن سے اپوزیشن احتجاج کر رہی تھی مہنگائی پر جو کل ختم بھی ہو گیا لیکن کیا آپ کو پتہ بھی چلا؟ بلکل نہیں پتہ چلا ہوگا بہت سر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا میں جاری اس بہران جو عمران خان کے استعمال کرنے کا اس کا ٹاسک جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو ملا تھا لیکن وہ بری طرح اس میں ناکام ہو گئے انہوں نے مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کی کال دی لیکن عوام باہر نکلی نہیں اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ پیٹرول کی قیمت 145 روپے تک پہنچ چکی ہے مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں لیکن کیوں عوام ابھی تک عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی باہر کیوں نہیں نکل رہے یہ جنرل عیوب خان کے خلاف کچھ آنوں پہ کچھ روپوں پہ کھڑے ہو گئے تھے اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ کہ عوام کو دو چیزوں کا فرق پتا ہے دو چیزوں کا ایک ہے مہنگائی اور ایک ہے کرپشن آپ نے تمام چیزیں مہنگی کر کے اگر اپنے لیے ذاتی جہداد بنانی ہے اپنا کو فلیٹ کی دار اس کے بارے کھڑے ہو کے آپ تقریر کریں تو عوام یہ چیز سمجھتی ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے بے شک آپ کہتے رہے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں پیچھے ملکہ دیکھیں گے تو عوام نہیں نظر آئے گی وہ غائب ہوں گے انہیں پتہ ہے آپ ان کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے آپ کو مہنگائی کی کوئی فکر نہیں ہے ورنہ اس وقت جس چینی کا سب سے بڑا انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے اس کی تین تیس بڑی چینی کی ملیں جو ہیں وہ پوزیشن کے رہنماؤں کی ہیں یہ عوام کے ساتھ مخلص ہوں تو سب سے پہلے چینی کا روٹ اپنی ملوں میں پچپن روپے پر لے آئیں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا وہ چینی بلکل غائب ہی کر دی جس ریٹ 110 سے بھی اوپر چلا گیا اگر یہ لوگ مخلص ہوتے اگر یہ لوگ مخلص ہوتے اگر یہ لوگ مخلص ہوتے سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں ہماری جماعت کا ہر ممبر حکومت سے دیا گیا مختلف پیٹرول مد میں جو الاؤنس ملتا ہے وہ نہیں استعمال کریں کیونکہ عوام مہنگائی سے تنگ ہیں ان کا دعوی ہے اگر یہ مخلص ہوتے سفری اخراجات کی مد میں تین لاکھ سے چھے لاکھ روپے سالانہ حکومت سے وصول نہیں کرتے جو روزانہ کی مد میں نہیں ملتے ہیں اٹھارہ سو سے تین سو تین ہزار روپے تک خرچہ ڈیلی ویجز پہ جو ڈیلی بیسز ملتا ہے انہیں حکومت کے سے وہ خوام خواہ دے رہے ہیں ہم انہیں واپس کر رہے ہیں آپ کو اگر یہ مخلص ہوتے تو بزنس کلاس کے جو نے ہوائی ٹکٹ تیس ٹکٹ ملتے ہیں سال کے وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے ہیں یہ لیں واپس اگر یہ مخلص ہوتے تو کہتے ہیں ہماری اپنی ایک گاڑی کے بعد باقی تمام گاڑیاں جو ہمارے کاف لوگ سے چلتی ہیں ان کا پیٹرول ہم حکومت سے نہیں لیں گے سیکیورٹی کے حساب سے جو تنخواہ ہمارے سرکاری ملازمین کو پولیس کو جو دی جا رہی ہے وہ واپس کریں گے ہم اپنی ذاتی سیکیورٹی رکھیں گے یہ اعلان کریں کہ جو ہمیں گھر میں پڑا ہوا ٹیلی فون جو اب استعمال نہیں ہوتا اس کی مادہ میں جو اخراجات ملتے ہیں وہ ہم واپس کریں گے ہم نہیں استعمال کریں گے ہمارے پاس مخت میں ویٹس ایپ پڑا ہے فیس بک پڑا ہے ٹوٹر پڑا ہے اپنی ذاتی موبائل ہے ہم یہاں سے کالیں کریں گے اگر یہ مخلص ہوں تو یہ کہیں کہ جو گھر حکومت نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم اس میں نہیں رہ رہے ہم اسے چھوڑ کر اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے جو حکومت پیسہ ہمارے گھر کی آرائش پر لگاتی ہے جو پیسہ ہم اب عوام پر لگے گا اسی طرح جو چھ ہزار پیسہ لانا ملتا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کس بات کا میں نے بڑا ڈھونڈا اس کو اپنا گھر ہونے کے باوجود کرائے ملتے ایک لاکھ تین ہزار پر ملتا رہے وہ تمام اخراجات ہم وصول نہیں کریں گے ہمارے بیوی بچے ہمارے والدین ہمارے ستیلے بچے ہمارے کزنز ہمارے نوکر ہمارے چاکر ان کی جو اخراجات گاڑیاں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم واپس کریں گے اور عوام کو ریلیف پہنچائیں گے جو بحری جہاز کے سفر کا ہمیں الاؤنس ملتا ہے جو ہم نے پوری زندگی چاہے نہ کیا ہو وہ ہم نہیں لیں گے علاج کی مد میں جو تمام سہولتیں ہمیں مہیا ہے ملک میں بھی اور بیرونے ملک تک بھی آج کے بعد ہم وہ سب اپنے ذاتی اخراجات پہ کریں گے وہ تمام عدویات جو ہمیں سستے داموں میں ملتی ہیں وہ ہم نہیں لیں گے اور عوام عدویات کی قیمتوں سے چونکہ پریشان ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹری ہمیں ملے ہوئے ہیں جو پرسنل سسٹنٹ ہمیں ملے ہوئے ہیں ایک انگلیش لکھنے کے لیے ایک اردو لکھنے کے لیے ایک قاصد ہے ایک نائب قاصد ہے آج کے بعد ہم اپنا سارا کام خود کمپیوٹر پر کریں گے جس طرح مغربی دنیا میں سیاستدان کرتے ہیں ہم لوگ مایکرو سافٹ کی اپلیکیشنز ڈالیں گے اور ان پیسوں سے وہ سافٹ ویئر خریدیں گے اپنے پیسوں سے تاکہ حکومت پر بوجھ نہ پڑے وائس آور والے تاکہ ہم خود اپنا کام کر سکیں آج کے بعد ہم کسی قسم کا پرویڈن فنڈ میں پیسہ حکومت سے نہیں جمع کروائیں گے کیونکہ ہماری عوام کو یہ پیسہ چاہیے ہماری حکومت سے یہ درخواست میں نہیں ہم کریں گے کہ ہماری تنخواہ ہمارے الیانس اور ہمارے جو حکومتی کسی قسم کی مدد ہمیں دیں کیونکہ ہمارے بچے جن کی شادی عام سرکاری دفاتر کیونکہ استعمال حال ہے وہاں کر دیتے ہیں وہ ہم نہیں کریں گے آج کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میاں نواز شیز اعلان کریں کہ آج کے بعد میں حکومت سے جتنا بھی پاکستانی گورنمنٹ سے پیسہ وصول کیا ہے واپس کر رہا ہوں اور ایک کمرے کے گھر کے علاوہ میں کہیں پہ نہیں رہوں گا ہم اپنی ساری بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے مالوں دولوں یہ جس طرح ایران کے صدر ایک چھوٹی سی گاڑی میں اس تمام ایک چھوٹی سی سیکیور گاڑی میں تمام اپنے مہنگے سوٹ اپنی مہنگی گاڑیاں اپنی مہنگی گاڑیاں برانڈڈ جوتے انٹرنیشنل ڈیزائنر سے بنے ہوئے ہینڈ بیگ سے لے کر جو جیب میں پڑا ہوا گوچی ارمانی کا ایک آٹھ اٹھ لاکھ روپے کا بڑوا والٹ وہ ہم نہیں استعمال کریں گے اور میں اگلی دستیاب فلائٹ میں پاکستان آ رہا ہوں اپنے تمام مقدمات جھیلوں گا آپ یقین کریں سارا پاکستان اس وقت ائرپورٹ پر کھڑا نواز شیف کا انتظار کر رہا گا اور امران خان ستیفہ دے دیں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا دوسری صورت میں پٹرول ایک سو پنتالیس سے سو پچھتر بھی ہو جائے لوگ امران خان کو دن رات گا لیاں دیں وہ کبھی بھی نواز شریف آسف زرداری دونوں خاندانوں کو حکومت میں نہیں لائیں گے یہ پی ڈی ایم بلا کے جتنے مرضی جلسے کر لیں یہ حکومت میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے حل میں نے بتا دیا آپ کو پی سی بی چیئرمن دیکھیں رمیز راجہ کے اخراجات کی رپورٹ جاری ہوئی ہے سٹھ سٹھ ہزار پیا خرچ ان کا ہوتا ہے کس طرح اس میں چمبر ہزار پیا ڈرائیور کو تنخواہ ملتی ہے اور اکیس ہزار پیا ان کے سکیور ڈی گارڈ ہے اس کی تنخواہ ہے یہ ستر ہزار پیا کوئی الانس نہیں لیتے رمیز راجہ پٹرول موبائل گھر کا کرایا بہت سی مرات جو لے تیرے وہ نہیں لیتی دیکھیں ماضی میں بورڈ کا جو سی ای او تھا مطلب جو ائر کنڈیشن اب انہوں نے میری زیادہ نے ائر کنڈیشن بند کرواہ دے چائے بند کرواہ دی سارا کچھ لیکن جو وسیم احمد تھے وہ چھبیس لاکھ تنخواہ لیتے نو سو ڈالر چھ سو ڈالر وہ انگلینڈ کے دورے پر لیتے رہے حالانکہ وہ انگلینڈ سے وہاں ان کا گھار ہے لیکن سفری خراجات کا قانون ہے سب نائے انہوں نے کہ جتنا بڑا افسر اتنے زیادہ فائدہ ہے چاہے ملک ترقی کرنا رہو ادارے میں چاہے اربو ڈالر نہ آنے ہو دوسری طرف دیکھیں آپ پرائم منسٹر کو دیکھ لیں ذرا میں وزیراعظم ان کو ذرا بات کرتا وہ جتنی مرضی تقارید ان سے کروا لیں آپ جتنے مرضی رفاعی پیکجز عوام کو دیں عوام انہیں کسی صورت میں جو دو ہزار اٹھارہ میں ان کی مقبولیت تھی اس پر نہیں لے جائے گی دو ہزار تیز کا الیکشن عمران خان شاید جیت جائیں لیکن اس کی وجہ ان کی کارکردگی نہیں ہوگی اپوزیشن کی یہ بری کارکردگی جو میں نے آپ کو بتائیے وزیراعظم عمران خان انٹرنیشنل مسائل سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں پاکستان کی لیکن یہ سارے اخراجات جو ابھی میں نے بتائے جو اپوزیشن نہ کریں یہ اگر پارلیمنٹ کے منسٹروں پر کروڑا رپیاد آ ہوتا ہے تنخواہ کی مادمی پھر جرنیل ہیں جن کا ایک اردلی ان کے صبح کے کپڑے جو ہیں وہ لیدہ رکھے ہوتے ہیں شام کے کپڑے لیدہ ہوتے ہیں ان کی کھیلوں کے کپڑے لیدہ ہوتے ہیں مطلب یہ سارا جو ان کا مفت پیٹرول ان کے ہوائی سفر بڑے بڑے بیوروکریٹس کے کنالوں پر گھر ان کے ملازمین کی بڑی افواج اگر آپ یہ ختم نہیں کر سکتے اگر آپ ان بیوروکریٹس دیکھیں ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ یہ ذاتی طور پر اپنے خرجات بڑے آرام سے برداشت کر سکتے ہیں کسی شخص کو پاکستان میں مفت پیٹرول دینا مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی کوئی حق نہیں کی کہیں کہ ہم عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں کیونکہ قیدیعظم محمد علی جنار رحمت اللہ چائے کا کپ جو اب پاکستان کے خزانے سے نہیں پینے دیتے تھے خود عمران خان صاحب بے شک نہ پیئے وہ مانتے ہیں انہیں منع کرنا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بازار سے سمان نہیں خریدتے کہ جی خلیفہ کو سستہ مل جائے گا لوگ کہیں گے کیا تو پھر اب عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اگر غریب آدمی ہے اگر ایک سو پنتالیس روپے کا پیٹرول خرید کر دیکھیں اور اسے آپ کہیں جی آپ نے گبرانہ نہیں ہے تو پھر یہ ساری عوام کی جو مفادات کی باتیں کرنا یہ میرے خلال میں ہمیں چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ عوام کو لگتا نہیں ہے کوئی سیریس ہے ان کے لئے کچھ سنجید کی اسے کوئی بات کر رہے ہیں یہ تمام باتیں ہی ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے پوزیشن ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو چاہے ججز ہو چاہے جرنل ہو چاہے صحافی ہو اصل میں یہ پاکستان کی اشرافیہ جو پانچ ہزار سے بیس ہزار یا تیس ہزار ہوں گے لوگ دوسری طرف پاکستان کے بائیس کروڑ عوام ان میں زمین آسمان کا فرق ہے لگتا ایسا ہے کہ یہ بائیس کروڑا کے لئے عوام کے لئے ملتنی یہ ان کے لئے ہے یہ بیس پچیس تیس ہزار لوگوں گے آپ دیکھیں یہ اسٹریلیا میں منسٹر سے ملتا ہوں چھوٹا سا دفتر اپنی گاڑی خود چلا رہے اپنا کھانا خود بنا رہے پیٹرول کی مد میں جو سرکاری حساب سے سرکاری دن پر سفر ہوتا ہے وہ باقی سارا اپنا ان کے بچوں بیوی خاندان کو منسٹر ان سے کوئی ریایت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے یہ اکثر و بیشتر جب آپ سے کہتے ہیں آپ بھی اسٹریلین پولٹیکس میں حصہ لیں یہاں پر آئیں تو انہیں بندہ کہتے ہیں آپ کیوں آئیں بھئی نہ ہم نے آپ سے کوئی نلکہ لگوانا ہے نہ آپ نے میری گلی میں بلب لگانا ہے نہ آپ نے میری گلی ٹھیک کرنی ہے نہ میں نے اپنے کسی دوست یا رشدار کو کوئی سرکاری نوگری دلوانی ہے نہ کوئی اور آپ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں نہ میں فائدہ لینے والوں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس میں پڑھو یہ چیز آپ سمجھیں ہماری اہمیت ان کی اہمیت ہماری زندگی میں ہے نہیں بدقسمتی سے پاکستان میں کونسلر سے لے کر صدر پاکستان تھا ہر شخص اردلی سے لے کر ڈپٹی کمیشنر تک فوج میں جرنیل ہوں یا آلہ دالتوں کے ججز ہوں پیٹرول اگر ایک سو پنتالیس سے دو سور بے لیٹر بھی ہو جائے ان لوگوں کوئی فرق نہیں بڑھتا بھی یہ جو سیاسی پارٹی ہیں اس پر اپنا منجن روز بھیجتی ہیں میں بتا چکا ہوں شروع میں اگر وہ اتنے زیادہ سیریس ہوں تو یہ جو میں نے شروع میں کہا اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کرنے خرجات کے لیے یہ پاکستان سے کر مخلص ہے اور حکومت کو کتنے دلچسپی یا عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ بھی پتا لگ جائے گا یہ لوگ کل سے آرڈر کرے کہ اگر چھوٹا طبقہ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا تو پھر یہ بڑا طبقہ بھی پیٹرول نہیں ڈلوائے گا اگر ہم آپ کی مشکل حل نہیں کر سکتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے بھی ہوں گے تمام مشکلات جو اس وقت عوام پر موجود ہیں ان کی ٹیم کو بھی یہ مشکلات برداشت کرنی ہے عوام کے ساتھ کھڑا ہونے ہیں اپوزیشن ہو یا حکومت جو کھڑا ہو وہ ساتھ ہے نہیں تو ان کے اوپر سوالیاں نشان لگ جاتے ہیں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ بات خود کر رہے ہیں کہ خان صاحب ہمیں مہنگا پیٹرول ہونے سے مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری ملازم جس کی تنخواہ بیس سے پچیس ہزار ہے وہ پیٹرول اپنی جیب سے لگاتا ہے لیکن جس کی تنخواہ دو لاکھ سے بھی زیادہ ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے پیٹرول مفت بھی لیتا ہے مفت کھانا بھی کھاتا ہے پارریمن میں جا کے کھانے کا ریٹ دیکھ لیں آپ ان کے میس دیکھ لیں آپ ان کی کینٹینز دیکھ لیں آپ ان کی ڈشز دیکھ لیں آپ اور بھی کرتے کیا ہیں آپ لوگ کونسا ایسا کام ہے جو ہم دیکھیں کہ ملک کو فائدہ ہو رہے ہیں یہ لوگ مفت سفر بھی کرتے ہیں ان کے پاس زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں ان کے پاس کیوں نہیں موجود جو دوسرے لوگ ہیں یہ کوئی انگریز کا پاکستان ہے جو 1857 کے وقت اپنے افسران کے لیے ایک مختلف نظام رکھتے تھے کیونکہ ان کا رنگ سفید تھا اور باقی جو اس وقت اندوستان اور پاکستان کے باقی لوگ تھے انہیں مختلف کٹیگری میں رکھ دیتے تھے اگر ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے ترتیب وال آپ کو بڑی تفصیل سے بتائے اس انداز میں ہم انہیں ختم کریں گے اور آج کے بعد کوئی سرکاری افسر پٹرول مفت نہیں لے گا کوئی بھی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جج پٹرول مفت نہیں لے گا کوئی میجر جنرل وغیرہ پٹرول مفت نہیں لے گا کوئی سیاستدان پاکستان میں مفت کا پٹرول نہیں لے گا جب تک یقینتیں واپس نہیں آتی ہیں دو سال تک ہم اس بہران سے نہیں نکلتے اور آپ یقین کریں اگر ایسا ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہے مجھے نہیں پتا خان صاحب سنیں گے نہیں یہ بات کو لیکن یہ کر لیں تو دس سال کے لیے وزارت عظمہ پر خان صاحب قائم رہیں گے لوگوں کو بھولے گا نہیں یہ بات جتنے منصوب ان کے ذہن میں یہ روزانہ بناتے رہیں گے ورنہ دوہزار تئیس میں الیکشن میں لوگوں کی یہ سوچ ہوگی کیونکہ میں نے انٹریوز کرنے میں مجھے پتا ہے کہ ٹھیک ہے شریف اور عاصف زرداری تو چور تھے ہمیں نہیں چاہیے لیکن عمران خان نے کیا کیا ہے ہمارے لیے تو ابھی خان صاحب دو سال آپ کے پاس ہیں بڑا موقع ہے آپ کے آپ کے ٹیم کے پاس پریشر ڈال دیں کہ جی اب ہم نے عوام کے سن نے جب اگلا آپ خطاب تاکے کرنے آئیں تو آپ کے پاس یہ کہنے کو بات ہو کہ کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی سرکاری افسر مفت پٹرول نہیں لے رہا ہم بھی اس مہنگائی کو آپ کی طرح برداشت کرنے جس طرح ایک عام آدمی کر رہے تو آپ دیکھیں گے یہ جو عوام کے لیے باہر آپ کو میڈیا نظر ہے تو یہ جب دوبارہ سوال لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ کہیں جی ہاں اگر یہ مشکل وقت ہمارے لیے تو ہمارا وزیراعظم ان کی ٹیم ساتھ کھڑیں اگر وہ نہیں کھڑے تو وہ دیکھیں پوسیشن والے تو کھڑے لیکن اگر کوئی بھی نہیں کھڑا اور عوام اکیلی ہے تو پھر عوام چوتھی طاقت کی طرف دیکھنے کو مجبور ہو جائے گی اپنا خاص حیال لکھیں اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ